دوستو ہم بات کر رہے ہیں بیہار کے ایک ایسے سکسیت کی جن کا نام پپو یادو ہے رازنیتی اور اپراد کے ایک دوسری کے پڑیائے بن چکے ہیں تب ہی تو چناب میں باہو بلیوں اور دوانگوں کی اوٹ میں نیتا ووٹ سے اپنی جھولی بھر لیتے ہیں جس کے پاس جتنا برا باہو بل ہوتا ہے وہ چناب میں اتنا ہی سفل مانا جاتا ہے ویسے بیہار میں باہو بلیوں کا سرو سے ہی بول والا رہا ہے چاہے سیوان کے صحابود دین ہو یا موکامہ کے اناند سنگھ ان کے زرم کی کہانیاں پورے دیش میں کوکھیات ہیں واہو بلیوں پر ایک سیریز بیس کر رہا ہے اس کری میں جن ادھکار پارٹی کے مکھیا اور شانسط راجیس نرنجن اور پپو یادو کی کہانی بات 1986-87 کی ہے ان دنوں لالو یادو اپنے رازنیتی زیون کے چڑھا پر تھے وہ بیہار میں بیرودی دل کے نیتا بننا چاہتے تھے اس سمیں ان کے مقصد کو کامیاب کرنے میں ایک سکس نے ان کی سب سے زیادہ مدد کی تھی ان کا نام تھا پپو یادو بیہار میں رازنیتی اور اپراد کے بیچ پن پہ اس سکس کو باہو بلی کے روپ میں مانا جاتا ہے حالانکہ وہ اپنی اس چھوی کو سیدھے لالو کو دوسی ٹھار آتے اپنی اس چھوی کے لیے سیدھے لالو کو دوسی ٹھار آتے ایک دینک اخبار کو دیئے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ایک سیدھا سادھا چھاتر تھا لالو کا پرسنسک تھا ان کو اپنا آدارس مانتا تھا لیکن لالو میرے ساتھ بار بار چھل کرتے گئے مجھے بینہ اپراد کیے ہی کرسی کا نازائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کوکھیات اور باہو بلی بنا دیا جب لالو بیروردھی دل کا نیتا بننا چاہتے تھے اس سمیہ اس دور میں انوپ لال یادب منسی لال اور سوریہ نرائن بھی سامل تھے میں انوپ لال یادب کے گھر میں رہتا تھا وہ اب بتاتے ہیں اس کے بابجود میں لالو کا سمرتھک تھا میں نے نوپل کی سوڑ سے بات کر لالو کے لیے زمین تیار کیا لالو نے نیتا بیروردھی دل بننے کے اگلے دن پٹنا کے سب ہی اخباروں میں ایک خبر پرکاسیت ہوئی کہ کانگریس نیتا سیپ چندر جہاں کی ہتھیا کرنے کے لیے پرنیا سے ایک ککھیات اپرادی پپو یادب پٹنا پہنچا ہے میں اس خبر سے بے خبر تھا میرے ایک مطر نوپل نے مجھے پٹنا بیسوید ڈالے کے پی جی ہوسٹل لے گیا پپو نے کہا کہ وہاں جا کر ان کو پتا چلا کہ وہاں ایک ککھیات اپرادی بن چکے ہیں وہاں آگے بتاتے ہیں کہ میں ایک ایسا ککھیات اپرادی جس کے خلاب اب تک کسی تھانے میں کوئی کیس تک درج نہیں تھا مجھے پٹنا بیسوید ڈالے کے پی جی ہوسٹل میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر ان کو پتا چلا کہ وہاں ککھیات اپرادی بن چکے جس کے خلاب تب تک کسی تھانے میں کوئی کیس تک نہیں تھا میں تین دنوں تک اپنے ایک مطر گوپال کے کمرے میں رہا وہاں سے کوئل کتا گیا پولیس میرے پیچھے پیر گئی میرے گھر کی کھرکی ہو گئی ماں باپ کو سرک پر رات گزارنی پر ہی میرے پتا لالو سے ملے لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر گیا اسی بیچ بتاتے چلیں کہ مقامہ کے پرو بیدھائک اجیت سرکار کی چودہ جون 1986 کو پرنیا میں اگیات لوگوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپی گئی اجیت اور پپو کے بیچ کسانوں کے لیے کسانوں کے بارے میں مت بہت تھا سی بی آئی کی بیشیش عدالت نے اس میں اس ہتیا کیانڈ میں پپو یادب رازن تیباری اور انیل یادب کو عمر قید کی سجا سنائی تھی دیکھئے واقعہ کیسا ہے بعد میں پٹنا ہائی کوٹ نے 2008 میں پپو کو رہا کر دیا پپو یادب اور ان کی پتنی رنجیت کی پریم کہانی کچھ فلمی اسٹوڑی سے کم نہیں ہے پٹنا کی باقیپور جیل میں بند وہ اکثر زیلہ دکھچک کے آواز سے لگے میدان میں لڑکوں کو کھیلتے دیکھا کرتے تھے ان لڑکوں میں رنجیت کے چھوٹے بھائی بکی بھی تھے اسی دوران بکی سے پپو کی دوستی ہو گئی ایک دن بکی نے ان کو اپنی فیملی ایلوم دکھائی ان میں ان کی بہن رنجیت کی ٹینیس کھیلتی ایک تصویر تھی پپو یادب کہتے ہیں اپنے پریم کہانی کے اب اسٹار سے برنن کیا وہ کہتے ہیں جیل سے چھوٹنے کے بعد رنجیت سے ملنے کے لیے اکثر ٹینیس کلب میں پہنچ جاتے تھے رنجیت کو ان کا آنا اچھا نہیں لگتا تھا انہوں نے پپو کو کئی بار منع کیا لیکن وہ وہاں ڈٹے رہے اس بھی رنجیت کی بے رکھی جاری رہی لیکن رنجیت کے طرف سے کوئی ہری جھنڈی نہیں مل رہی تھی پیار کے لیے پپو یادب نے اپنی وائیوگرافی میں لکھا کہ پریم میں اصفلتہ ملتی دیکھ ایک دن پڑیسان ہو کر انہوں نے خودکوسی کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے نیند کی بہت ساری گولیاں کھا لی تھی اس بچ ان کا اسپطال میں علاج چلا سہت میں صدار ہوا تب رنجیت کو ان کے پیار کا احساس ہوا اور وہ ان کو چاہنے لگی لیکن اب اس پیار کے بیچ پڑی بار آ رہا گیا ایک انٹرڈیو کے دوران پپو یادب نے بتایا کہ رنجیت کے پیتا گرندھی تھے وہ شروع سے ہی ان کی سادھی کے خلاف تھے لیکن پپو یادب کے آنند مارک پیتا چندر نائر پرساد اور ماتا سانتی پریہ کی اور سے کوئی سمجھیاں نہیں تھی وہ دونوں اس سادھی کے لیے تیار تھے اس کہانی میں کانگریسی نیتا اے اس حلوالیا کی مدد سے پپو یادب رنجیت کے پریوار کو منانے میں سفل رہے اور پرنیا کے گردوارہ میں دونوں کی دھوم دھام سے سادھی ہوئی دوستو آپ کو یہ پپو یادب کی اسٹوری کیسے لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمسکار